موسیقی 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 پر سپریم کورٹ سکت روکت اپنائے ہوئے ہیں وہی کورٹ سے پٹکار کھارے کے بعد دلی کی سرکار نے آج سکوہ سے سبھی سکولوں کو بند کرنے کا پیس لیا پر کیا اس باوت میں دلی کی پریاؤن منتری گوپال رائے نے کہا ہے کہ سرکار نے نیرے لیا ہے کہ دلی میں سکوہ سے سبھی سکول بند کر دیا جائیں گے دراصل دلی میں سکول کھولے جو انیس سکسل سنسطان جو تھے وہ تیرہ نومبر سے بند تھے لیکن انہیں سوموار 29 نومبر کو پھل سے اپر کھول دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی رائے نے کہا ہے کہ پردوستان بڑھ رہا ہے جسے کے کارن یہ نیرے لیا گیا ہے اگریا دستک کے لیے دلی میں سکول بند رکھے جائیں گے اس سے پہلے یہاں پر سی جائی نے یہاں پر دلی سرکار کو پٹکار لگائی کہ آپ نے سکول بند نہیں کہ چھوٹے بچے سکول جا رہے ہیں اور اکباروں میں آ رہا ہے کہ وہ اگباروں میں آ رہا ہے کہ آپ سرکاری کرمچاروں کو ورک پنگھوں کر آ رہا ہے اور بچوں کو سکول بھیجا جا رہا ہے ڈلی کے مکہ مطری منیس سوڈیا نے کہا ہے کہ پردوستان کے مطریر دلی کے سب ہی سکول بند رہیں گے حالانکہ بورڈ سے سمدھی جو پرکسہ ہے وہ پورو لیدائت کارکم کے نصار ہی دلی میں چلے گی وہ یہ بات کرتے ہیں اب اگلی خبر کی تو بینک کارتابالوں کو لیے ضروری خبر آپ کے بینک میں اگلے ہفتے ان دو دن ہوگی ہرٹال پہلے نیپ ڈالے ضروری کام بینک کاراکوں کے لیے کام کی قبر ہے دیش کے سرکاری بینک جو کرمچاری ہے وہ سوڑا اور سترہ دسمبر کو دو دن کی بینک ہرٹال کریں گے وہ یونیٹیڈ فرم اوپ بینک یونین کی طرف سے یہ جان کر یہاں پر دی گئی ہے بینکوں کے پرائیٹ ایجیسن کے ویروت میں یہ ہرٹال کی جا رہی ہے گیر طلب ہے کہ ویت منترین ایملا سیتہ روان نے پھروری کو یہاں پر جو اپنا بزر پیس کیا تھا ایک پھروری کو اس میں آپر دو بینکوں کے پرائیٹ ایجیسن کا اعلان ہے آپر کیا تھا جس کے بعد سرکار نے اس کی تیاری بھی شروع کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ سرکار سنسد کے سیتھ کرنے ستر میں بینک کی سنسودن ویدیک لانے کی تیاری میں ہے وہی بینکوں کے نیجیگر کو لے کا یونیٹیڈ فرم اوپ بینک یونینز نے ہرٹال کا اعلان کیا ہے یہ نو سرکاری بینکوں کا سیوکت منچ ہے جس نے یہاں پر سوڑا اور سترہ دسم کو ہرٹال کی چتابنی یہاں پر دیا آپ کو بتا دیکھے اور انڈیا بینک اپیرز کونپیڈیشن نے سرکاری بینکوں کے نیجیگرن کے قلاب آندھول کی گوشنا کی تھی ویسائکار کی اپسے وی نویس گٹید کی گئی سچیو کی مکھے سمونے یہاں پر سنٹر بینک اوپ انڈیا اور اس کے علاوہ یہاں پر انڈیا نو برسیز بینک اور بینک اوپ مہاراشتر اور اس کے علاوہ بینک اوپ انڈیا کے نام یہاں پر سوڑا تھے وی میڈیا ریپورٹ کے مطابق پرائیوٹری جیسن کے پہلے یہاں پر پہلے یہ بینک یہاں پر کرمچاریوں کے لیے آ کر سکتے ہیں یعنی کرمچاری کے لیے یہ ایک جنتہ کا ویسے یہاں پر بنا ہوا ہے سال انسو ساٹھ میں آئی ڈیوائی بینک ڈبلپمنٹ فانیشیل انسٹوٹیوز کے رام سے یہاں پر سر ہوا تھا بات میں یہ آئی ڈیوائی بینک میں تبدل یہاں پر تک کر دیا گیا تھا اس کے علیہ یہاں پر سنسد کے اور سے زیادہ دی گئی ہے ویدیس میں جتنے بھی ریشتی کرت بینک ہے ان کا سارا کام سنسد کے قانون کے ذریعے ہی نینترد ہوتا ہے بات کرتے ہیں اگلی قبر کی تو مہنگائی کا آماد بھی کو لگا ہے بڑا جڑکہ ایلپیجی سلنڈر کے بعد سرسو کا تیل بھی سٹھ سٹھ روپے تک ہوا ہے مہنگا مہنگائی نے ایک بار پھر عام لوگوں کی کمر کو توڑ کے رکھ دی ہے وہی ایک دسمبر سے ہی ایلپیجی سلنڈر کی قیمتوں میں سو روپے پرتی سلنڈر کا اضافہ یہاں پر ہوا تھا یعنی جو کمیشنر سلنڈر ہے وہ سو روپے پرتی سلنڈر یہاں پر مہنگا ہوا تھا ستر سے اسی پیسے دکھر عدی کی بڑکتریاں پر ہوئی ہے دیس کی راجعہ دلی میں ایک دسمبر دوزار بیس کو سرسو کا تیل کی قیمت ایک سو چھتیس روپے پرتی لیٹر تھی وہی ایک دسمبر دوزار کیس کو دلی میں سرسو کے تیل کے دام دو سو تین روپے پرتی لیٹر پہنچ گئے چلی بات کر لیتے ہیں اگلی قبر کی تو گزرات آئی کوٹ کا بڑا پیسلہ دلات میں اگر بجی موبیل کی گھنٹی تو دینا ہوگا زرمانہ گزرات آئی کوٹ نے کیس کی سنوائے کے دوران ایک بزرگ بڑتی کے موبیل میں گھنٹی بڑتی تو چیپ جسٹیس نے نازگی ستے بھی انہوں نے کہا کہ یہاں آنے والے ہر کسی کو کوٹ کے یہاں پر ڈوکورم کا پارانیاں پر کرنا ہوگا اس کے بعد گزرات آئی کوٹ نے موبیل پون کی گھنٹی بڑتی پر اس کے لیٹر زرمانہ گوشت کر دیا پہلی بار گھنٹی بڑتی ہے تو سو روپے اور دوسری بار پانچ سو روپے اور تیسری بار اگر بستی ہے تو ایک ہزار روپے کا ضرمانہ تینا ہوگا یہ ہی نہیں بنکی تینوں ہی گھنٹیوں پر سام پانچ بجے تک جو اپنا موبیل ہے وہ یہاں پر پورٹ میں زمانگ کرانا ہوگا وہ یہ بات کرتے ہیں اگلی قبر کی تب پیٹرول ڈیجل کا بل بھی بھر سکیں گے فاسٹیک کے ذریعے اس پیسے نے سپینک کے ساتھ کیا ہے قرار فاسٹیک بھارت کا الیکٹری ٹول کریکشن سسٹم میں جسے این ایچ اے آئی اوپریٹ کرتی ہے وائی سودہ میں ریڈیو فیکوینسی کے ذریعے ٹول آپ کے پیپیٹ یا پیپ پوست پیٹ اکاؤنٹ سے اپنے آپ کاٹ لیا جاتا ہے آپ کو الگ سے ڈیجیٹل یا پھر کیش پیمنٹ کرنا نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ کو یادرہ کے سمیے سویدہ رہتی ہے اب تک ہم پیٹرل اور ٹیزل کے لئے کیش یا پھر آن لائن پیمنٹ ہی کرتے ہیں لیکن اب سے ممکن ہے کہ آپ فاسٹیک کے ذریعے بھی یہ پیمنٹ کر پائیں گے وائی آئی ایف سی پسٹ بینک اور ہندوستان پیٹرولیم کورپریسن لیمیٹیڈ اینے ایچ پی سی ایل نے مل کر بیتے دنوں ایچ پی سی ایل ریٹل آٹلیٹ پر فاسٹیک کے ذریعے فیول پیمنٹ کی سویدہ سے جڑے سمجھوتے پر قرار کیا ہوای بینک کے فاسٹیک کو آپ کچھ چونیدہ ایس پی سی ایل آٹلیٹ سے یہاں پر کھرید سکتے ہیں جنہیں ریچاز بھی کرا سکتے ہیں وائی کمپنے نے کہا ہے کہ اس کیم کے ذریعے ایس پی سی ایل کے آٹلیٹ پر آئی ایس پی سی پسٹ بینک کا فاسٹیک کچھ استعمال کرنے والے قریب پچاس لاکھ اوبوکتاؤں کے لئے فیٹرلو ڈیزل کی کھریداری آسان یہاں پر رہے گیا ایس پی سی پسٹ بینک اور ایس پی سی ایل کے سینئر مینجمیٹ دوارہ مومبائی میں آج جیدے کارکرم میں اس پیسلے پر حاصل اکثریاں پر کیے گئے ہیں بات کرتے ہیں اب اگلی قبر کی تو کورنا کا اب تک کا سب سے خطرناک اومکرون ویریانٹ بھارت تک پہنچا پہلے بار کنٹک میں دو لوگ بھی لے ہیں پوزیٹیو سرکار کی لاکھ کوچیز کے باوزود بھی دیش میں کورنا وائرس کے نئے ویریانٹ اومکرون سے دو مریض یہاں پر سنکرمیت پائے گئے ہیں یہ دونوں ہی ماملے کنٹک میں پائے گئے ہیں بھائیس کی پوچھٹی خود بھارت سرکار کے سوستے منتظر نے کی ہے بھائیس سرکار کے سیس ستروں نے بتا ہے کہ کنٹک میں اومکرون سے دو ویکٹیو پوزیٹیو پائے گئے ہیں دونوں مریضوں کا ایک دوستوں سے کوئی لینے دینا نہیں ہے جان کر کے مطابق ایک سنکرمیت مریض ویکچن کی دونوں دوز لگوا چکا جبکہ دوسرے مریض نے پہلی دوز لگا لی ہے بھائیس ستروں کے مطابق اومکرون سے سنکرمیت پائے گئے سا سٹ سال کی بزرگ نے سوست اپریقہ کا دورہ ہے وہ انہوں نے کیا تھا جیسے کی چھاری سال کے دوسری ویکٹی نے ایسی کوئی یاترہ نہیں کی تھی وہ ایک سوستے کروی ہے دونوں مریض سریپ بکار کی سیکائیت پر ہی یہاں پر وہ رہتے ہیں یعنی دونوں مریض کو سریپ بکار کی سیکائیت ہے اور وہ پوری طرح سے ابھی ٹھیک ہے بھائی آپ کو زیادہ کی کناٹک میں اومکرون ویرینٹ سے سکمک پائے گئے دونوں مریضوں میں سے ایک کے سمپرک میں آئے پانچ لوگ بھی ابھی پوزیٹیو پائے گئے ہیں بھائیس سو سوستے سنگٹر یا ڈیو اچو کے حوارے سے سوستے منترال نے بتایا ہے کہ کرونا کا اومکرون ویرینٹ ڈیلتا کے مقابلے پانچ گناہ خطرناک ہے اور یہ باقی کے مقابلے میں جو باقی جو ویرینٹ تھے پہلے والے ان کے مقابلے تیجی سے یہ فیلتا ہے بزا دے آپ کو کہ اب تک دیس یہاں پر دنیا بھر کے 29 دیسوں میں یہ ویرینٹ آپ پر پایا جا چکا ہے چلے بات کر لیتے اب اگلی خبر کی تو ڈلی میں کورونا ویکسن نہ لینے والے پندہ دسمبر سے میٹرول بس میں نہیں کر پائیں گے سب پر دنیا بھر کے دیسوں میں کورونا کے نئے ویرینٹ کے خطری کو لے کر سرطکتہ برتی جا رہی ہوئے بھارت نے بھی یہاں پر کورونا اور آٹی پی سی آر ٹیسٹ آنے والے کرنے جیسے قطب اٹھا ہے اسی بیچ کورونا کی تیسی ویو کے خطری کو دیکھتے ہوئے اربین کرتی بار سرکار نے بھی دلی آفدہ پربندر پرادکرن کوئی ایک ایسا پرستاو دیا ہے جس کے مطابق کوویڈ ویکسن نہ لینے والے لوگوں پر کئی طریقے کڑے پرتیبند لگا دیا جائیں گے ویس پرستاو کی تحت پندرہ دسمبر سے ان لوگوں پر دلی میں میٹرو سے واغ بس سے واغ سونیمہ ہول اور مال اور تھار مگستلوں ریسٹورنٹ واسمارک اور ساروزری پارک اور سرکاری کارالیاں اور ساوزنک ستانو پر پرتیبند لگا دیا جائے گا جنہوں نے ابھی تک کورونا ویکسن کی ایک بھی دوز نہیں دی ہے اس کے روا 31 ماہ 2022 سے ان سبھی جگہوں پر ان لوگوں کے پرویس پر پرتیبند لگا دیا جائے گا جنہوں نے اس وقت تک کورونا ویکسن کی صرف ایک ہی دوز یہاں پر لی ہو بات کرتے ہیں اگلی کام کی قبر کی تو ایپ ڈی کرانے بار لوگوں کے لئے ضروری قبر ایسٹی اپسی بینک نے بڑھا ہی ہے ایپ ڈی پر بھی آز درے سیونگ کا پہلا ویکلپ ایپ ڈی اینفیکٹیو پوزیٹ ہے کیونکہ یہ نیویس سب سے سرکشت نیویسوں میں سے ایک ہے ایسے ہی میں اگر آپ کسی بینک میں ایپ ڈی کرانے کا پلان بنا رہے تو آپ کو سب سے پہلے سبھی بینک کے انٹریسٹریٹ یوں ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ کر لینا چاہیے اگر آپ نے دیش کے سب سے بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے بینک ایسٹی اپسی بینک میں اگر ایپ ڈی کر رہی ہے تو اب آپ کو دسمبر سے یعنی اسی مہنے سے جو زیادہ مونا پا ہے وہ ملے گا کیونکہ بینک نے جو ایپ ڈی بیاز در ہے اس میں بڑھو تریک کر دی ہے وہی ایسٹی اپسی بینک اپنے گھر آپ کو سات دن سے لے کر دس سال تک کے لیے ایپ ڈی کی سویدہ یہاں پر دیتا ہے ساتھی ایسٹی اپسی بینک سینے سیٹیزن کو ایپ ڈی پر اترکت بیاز یہاں پر دیتا ہے وہی بینک کی جو لیٹیسٹ ریٹس ہے اس میں یہاں پر سات دن سے چودہ دن میں میچار ہونے بینک پر ساڑے یہاں پر دو دس ملو پچاس پرسند ہیں ڈھائی پیس دی آپ بینک یہ بیاز دے رہا ہے اس کے لیے ریٹس دیتا ہے اس کے لیے یہاں پر پندرہ سے 29 دنوں میں یہاں پر 29 مچار ہونے بینک پر ڈھائی پیس دی اور یہاں پر 30 سے 45 دنوں میں مچار ہونے بینک پر یہاں پر 3% بیاز دیتا ہے چھاڑی سے 60 دنوں کے بیٹھوڑی 3 اور اس کے لیے یہاں پر ایک روڑوں دن سے 6 مہنےوں تک کے اپ ڈی پر بینک ساڑھے 3% کے ساب سے بیاز دیتا ہے بھائی چھے مہنےوں سے لگا کر یہاں پر 9 مہنےوں کے لیے مطلب چھے مہنےوں سے لگا کر 9 مہنے تک کے اپ ڈی پر 4.4.0% یہ بینک یہاں پر بیاز دیتا ہے اس کے لیے ایک سال سے 3 سال کے اپ ڈی پر 5.1.5% اور اس کے لیے یہاں پر 5 سال سے دیکھ یعنی 5 سال سے 10 سال کی بیچ کو یہاں پر 5.5% کے ساب سے یہ بینک یہاں پر بیاز یہاں پر دیتا ہے اس کے علاوہ سینے سٹیزن کو یہاں پر یہ بینک 0.25 پیچھتی جیدہ بیاز یہاں پر اوپر کر رہا ہے اگر کوئی آن لائن ایپ ڈی کھڑتا ہے تو اس کے جو فائدہ اس کا یہاں پر جیدہ ملے گا کیونکہ بینک 0.10 پیچھتی جیدہ بیاز یہاں پر اوپر کر رہا ہے اگر آپ آن لائن یہاں پر ایپ ڈی کرتے ہو تو اس کے علاوہ سینے بینک کے موبائل ایٹی ایم جو سرویس ہے جس کے ذریعے گراہ کیش کی نکاسی اور ایٹی ایم پین نمبر بدلنا اور پریپیڈ موبائل ریچاسٹ کرنے اور بیزلی یا پھر انہی کوئی اپیوکتی بھی لوگ کا بکتان کرنے سمیت 15 ترے کی جو سیوائے ہے اس کا علاوہ پر سینے بینک کے جو موبائل ایٹی ایم سرویس ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اگلی قبر کی تو بیروزگار یو آو اکلے خوشکبریاں بیروزگار یو آو کو ملے گا 25 لاکھ روپے تک کا لون اتر پدیش کی یوگی ایتا سرکار نے یو آو کو روزگار دینے کے لیے موکھے منتری یو آ سوہ روزگار یوزگراں کی سرویس کے تحت راجے کے یو آو کو سوہ روزگار یعنی اپنا روزگار شروع کرنے کے لیے سائتہ لون راسی پردان کی جاتی ہے اس میں یو آ کم بیاز پر لون لے سکیں گے سویم کا روزگار بھی شروع کر سکیں گے اس یوزگراں کے تحت یو آو کو سوہ روزگار دینے کے لیے راجے سرکار 25 لاکھ روپے تک کا لون دیتی ہے اگر آپ اس یوزگراں کے تحت لون کم بیاز پر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس یوزگراں کے تحت آویدنیاں پر کرنا ہوگا اس یوزگراں کے تحت دو سیکٹر نے آپ پر سامل ہے پہلا سیکٹر انڈیسٹر سیکٹر اور دوسرا سرویس سیکٹر ہے جس میں یوہو کو الگ لگ چٹر کے ساپ سے لون راسیاں پر پردان کی جائے گی وہی کون لے سکتا ہے اس یوزگراں کا لاکھ تو آویدنیاں کا لاکھ تو آویدنیاں کا لاکھ اترپدیس کا مول لیوازی ہونا چاہیے وہی لاکھارتی کی عمر 13-14 کی بیچ ہونا چاہیے وہی آویدنیاں کا ہائی سکول میں انترینیاں پر ہونا چاہیے اس کے لیے لاکھارتی کسی راجے بے کہندر سرکار کی انی یوزگراں کا لاکھ نہ لے رہا ہو وہی اس یوزگراں کا لاکھ کی بر ایک ہی بار لے سکتا ہے وہی پاتتہ کی ساری سرطے پوری جانے کے سمجھ میں سپت پتھر پستوز کیا جانا انیبھریاں پر کیا گیا ہے وہی اس میں جرور دستہ میں ایدارکارڈ اور سیکسنکس پرمان پتھر پاسپورٹ سائز پورٹو اور مولی باسپورٹ پتھرس میں چاہیے وہی اس کے لیے آویدن کے لیے آپ جو ویب سائٹ ہے سرکاری ویب سائٹ ہے ڈی آئی یو ایم پی یو ایس ایم یعنی یہاں پر جو یو پی سوہی روزگاں یوزگراں کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کر اس یوزگراں کے لیے آپ آویدن کر سکتے ہیں جلے بات کرلے جائے باغلی قبر کی تو مہاراست سرکار نے سنسودیت موٹر بہان ادینیم کیا لاغو نیم توڑنے پر کٹ سکتا ہے 200 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک کا چالان مہاراست سرکار نے موٹر بہان ادینیم 2019 کے کریانوان کے بارے میں ایک ادینیم پر جاری کیا اپرادو کے لیے سمند سلک یعنی موقع پر ہی چالان کا بگتان میں وردی آ پر کیا مہاراست موٹر بہان ویبھاگ کی قدیقاری نے بچپتی بار کو یہ جان کر دی ہے مہاراست سرکار نے حال میں ہی راجے میں 2019 ادینیم کے کریانوان کے بارے میں رسوشنا جاری کیا جبکہ اپرادو کے لیے ایک دسمبر سے نئے سمند سلکھ لاغو کیے گئے ہیں راجے کے پروہین آئکتہ نے کہا ہے کہ سمند سلکھ میں بڑکتری سے درگٹوں میں کمی آئے گی اور ناغریکوں کے بیچ انوصاصن سون نشط ہوگا وہی آگر انہوں نے کہا ہے کہ ایک ستمبر سے یہاں پر لاغو ہوئے ایک ستمبر 2019 سے لاغو ہوئے موٹر بہان ادینیم میں پرباست جرمانے کی تلنا میں کئی اپرادو کے معامنے میں یہاں پر جو سمند سلکھ ہے وہ یہاں پر کم کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سمیں مہارا سرکار سنسو تیس ادینیم کے نشطہ یحتیت نیموں کا اولنگان کرنے والوں پر بھارے جرمانے سے ڈنڈیت کرنے کی پکس میں نہیں تھی وہی ادینیم کے نشطہ ویبین پرادو کے لیے سمند سلکھ دو سلکھ سے لگا کر ایک لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہے چلیے بات کر لیتے ہیں کچھ ٹیکنوزی سے جوڑی مہدپن اور بڑی خبروں کی تو وارس اپ نے ایک مہنے میں بند کی ہے بیس لاکھ سے بھی زیادہ بھارتیوں کے عکانٹ سوشل میڈیا پر فیک نیز اور سانتی بنک کرنے والوں کے خلاب سوشل میڈیا ایپ الٹ پر ہے اور لگاتہ سخت قدم اٹھارے اس گھڑی میں پیس بک کے مالک انہاک والی کمپنی وارس اپ نے اکٹوبر مہنے میں بیس لاکھ سے بھی زیادہ عکانٹ بند کی ہے وارس اپ نے نئے آئیٹ نیم کا پارن کرنا شروع کر دیا ہے ان نیموں کے تحت وارس اپ کو سسکرائب کی طرف سے یہاں پر پانچ سو سکایتیں ملی ہیں وارس اپ نے ایک ریکورٹ میں کہا ہے کہ اکٹوبر مہینے میں پلیٹ فارم پر کل یہاں پر کل بیس لاکھ سے بھی دیکھ بھارتے خاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی وارس اپ کا کہنا ہے کہ بھارتے جریس کی خاتوں کی پہچان پلس نائن ون کون نمبر سے یہاں پر کی جاتی ہے وارس اپ اینٹو اینڈ اینکرپٹیڈ میسیجنگ سرویس کے بیچ یہاں پر دروپیوں کو روکنے اور انڈسٹری میں سب سے آگے یہاں پر وارس اپ اس میں سب سے آگے ہوئے کمپنی لگاتار یہاں پر آرٹیپیشل انٹلیجنٹ میں نیمیس یہاں پر کیا ہے ساتھی کمپنی نے دوسرے آرٹ ٹیکنلوجی اور ڈیٹا اور سائنٹیسٹ اور ایکسپرٹ میں نیمیس کیا ہے کمپنی کا مقصد اپنے یوزیسکیوں یہاں پر سرکشاہ پردان کرانی ہے چلیے بات کر لیتے ہیں کچھ جوب لیٹیڈ میتپون اپ ڈیٹس کی تو رازستان میں جلد ہوگی لیکچرہ کے ایک ہزار پدھوں پر بھرتی مکی منترے سوکھ حیلوت نے کی ہے خوشنا رازستان کے مکی منترے سوکھ حیلوت نے ایک ہزار اور کولیج لیکچرہ کی برتی کو منظوری یہاں پر دے دی اور نائی کولیجوں کے نیرمان کے لیے دو سوکھ کرونا روپے کے بزر کو منظوری دی ہے بھائی اُتھ سکسہ بیبا کے سب ایک سا بیٹاک میں مکی منتر سوکھ حیلوت تہتی کارے کو ایک مضبوط انتر بنانے کے لیے کہا ہے تاکہ سبھی کولیجوں میں یوزیسی اور انیمانکوں کا پربھاوی انوپالان سو نے صد کیا جا سکے بھائی مکی منتر سوکھ حیلوت نے دیا ہے کہ ساسک کے مہا ویتالیوں میں سکسہ کی گلوطہ بنائے رکھنے اور رکھ پڑو پر برتی او پڑو نتی کی پرکریہ تیجی سبھی میں آپ پڑتی جی لائے جائے بھائی مکی منتر نے کہا ہے کہ رازتہ لوگ سے بھائی یوگ کے ماتم سے کولیج لیکچرہ کے قریب ایک ہزار پڑو پر برتی چل رہی ہے مطلب جو برتی ہے وہ زدیاں پر جو پرکری برتی کی پرکریہ وہ پڑو کی جائے بھائی مکی منتر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دیکھ سامنے تواد لوگ کے لیے پربھاوی نتیاں پر بنائی جائے